بھارت اور چین کے بھی جس طرح سے ڈوکلام کو لے کر رواد چل رہا ہے اس کے بعد دونوں ہی دیشوں کے بھی تلخ بیانبازی کا دور جاری ہے لیکن اسی بھی چینی وششگیوں نے اس بات کی آشنگ کا ظاہر کی ہے کہ بھارتی سینہ کو ڈوکلام میں پیچھے کرنے کے لیے چین کی سینہ سین نے کاروائی کر سکتی ہے لیکن چینی وششگی بھارت کی طاقت بھول رہے ہیں کیونکہ 1962 اور 2017 ہمیں کافی انتر ہے چین نے بھارت کو فردی دھم کی چین دے رہا لگتار یود کی دھم کی دو ہفتے کے اندر بھارت پر حملے کی تیاری لیکن بار بار بھول جا رہا ہے چین بھارت کی شکری کسی سے کم نہیں چین کسی بھی حال میں ڈوکلام میں بھارتی سینہ کی تیناتی کو برداشت نہیں کر رہا ہے اور اگلے لوگ کے بھیتر چین ایک سین کاروائی کی شروعات کر سکتا ہے چین نے سرکاری اخوار گلوبر ٹائمز میں پبلش ایک آرٹیکل میں چینی ایکسپرٹ پو زیونگ نے کمنٹ کیا ہے جس میں چینی ایکسپرٹ نے چھوٹے پیمانے پر ملیٹری آپریشن کی آشنگ کا جتائی ہے لیکن چین بار بار دھمکی دینے کے پیچھ یہ بھول جاتا ہے کہ پچھلے کچھ سالوں میں بھارت کی طاقت بہت بڑھ گئی ہے دراصل رکشا منتری ارون جیٹلی کہہ چکے ہیں کہ موجودہ حالات 1962 سے کافی الگ ہیں 2017 میں دونوں دیشوں کی سینے طاقتوں پر غور کریں تو ہتیار اور تقنیقی کے معاملے میں چین بھلے ہی آگے ہو لیکن یودھ جیسی استطیق میں بھارت اسے لمبے سمیہ تک روگنے کی طاقت رکھتا ہے 1962 میں جب دونوں دیشوں کے بیچ یودھ ہوا تھا تب بھارت کے پاس 12 ہزار کل سینک تھے جبکہ چین کے پاس 80 ہزار سینکوں کی بڑی طاقت تھیں 2017 میں چین کے پاس جہاں 46 لاکھ 35 ہزار سینک ہے وہیں بھارت کے پاس 34 لاکھ 68 ہزار سینک ہیں بھارت کے 13 لاکھ 25 ہزار سکریہ سینک ہیں وہیں چین کے سکریہ سینکوں کی سنکھیا 23 لاکھ 35 ہزار ہے چین کا رکشہ بجٹ جہاں 9815 ارب روپے بھارت کا رکشہ بجٹ 3315 ارب روپے کا ہے چین کے پاس 1380 لڑا کو بھومان ہے بھارت کے پاس 809 لڑا کو بھیمان ہے بھارت کے پاس دنیا کے سب سے تیز انٹی شیف پروز مسائل برمہوس ہے برمہوس کی سپیڈ 3675 کلومیٹر پرتیگھنٹا ہے برمہوس 290 کلومیٹر دونی تک کے لکش کو بھیر سکتی ہے برمہوس داگی جانے کے بعد اگر لکش راکتہ بدل لے تو یہ مسائل بھی اپنا راکتہ بدل لیتی ہے اور اسے نشانہ بناتی ہے ایسے میں چین کو سمجھنا چاہیے کہ یود کی دھنکی دینا بند کرے کیونکہ بھارت کی شکتی بھی کسی سے کم نہیں ہے اور اتیاز گواہ ہے کہ یود میں صرف بربادی ہی ہوتی ہے تو چاہے وہ اپنی ہو یا کسی اور کی بیوری رکھو کینی ہے